ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشا خان کینیڈا کے شہر لوال میں سٹی بس ڈے کیئر سینٹر سے ٹکرا گئی حادثے میں دو بچے ہلاک ہو گئے جبکہ ڈرائیور پر فرد جرم آئیت کر دی گئی مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر لوال میں سٹی بس ڈے کیئر سینٹر سے ٹکرا گئی حادثے میں دو بچے ہلاک ہو گئے جبکہ ڈرائیور پر فرد جرم آئیت کر دی گئی پولیس کے مطابق حادثے میں ڈے کیئر کے چھے بچے زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں طبیعی انداد دی جا رہی ہے 51 سالہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر متعدد جرائم کا الزام آئیت کیا گیا ہے جن میں فرسٹ ڈگری قتل قتل کی کوشش ہتیار سے حملہ یا جسمانی نقصان پہچانا اور لا پرواہی سے ڈرائیونگ شامل ہیں حادثے کا مشاہدہ کرنے والے ایک پڑوسی نے بتایا کہ اس نے اور والدین کے ایک گروپ نے بس کے نیچے پھسے بچوں کو بچانے کی کوشش کی اور ڈرائیور کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے جو غلط حرکت کر رہا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی بس ڈرائیور سے تفتیش چاری ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ڈرائیور نے یہ عمل جانبوچ کر کیا ہے یا نہیں پولیس نے بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق ڈیر کیئر سینٹر میں پانچ سال سے کم عمر کے اسی بچے موجود تھے پولیس کے مطابق حادثے کی وجہات معلوم کی جا رہی ہیں اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ڈرائیور نے یہ عمل جانبوچ کر کیا ہے یا نہیں پولیس نے بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے دوسری جانب کینیڈین وزیر آزم جیسٹرین ٹروڈو نے حلاق ہونے والے بچوں کے والدین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے واقعی تحقیقات کا حکم دیا ہے کینیڈا کی حکومت نے عوامی حلقوں کی جانب سے کڑی تنقید کے بعد ترکیہ میں زلزلے کے بعد ہونے والی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اپنی ایک ٹیم روانہ کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا نے طبخ کن زلزلے کے تناظر میں بودھ کے روز ایک ڈیزاسٹر اسیسمنٹ ٹیم کو ترکی میں تائنات کیا ہے کیونکہ کینیڈا کی وفاقی حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ اس ملک کی جانب سے عملی طور پر مدد کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے اس آفت کے حوالے سے کینیڈا کا رد عمل شدید تنقید کا نشانہ بنا ہے کیونکہ دو درجن سے زائد ممالک کی تلاش کی ٹیمیں شام اور ترکی میں دسیوں ہزار مقامی ایمرجنسی اہلکاروں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں بین الاقوامی ترقی کے وزیر ہرجیت سجن نے بودھ کی شام کینیڈین ڈیزاسٹر اسیسمنٹ ٹیم کی تائناتی کا اعلام کیا اور کہا یہ فوجی اور عالمی امور کے حکام پر مشتمل ہے بودھ کے روز کینیڈا کی ترکی اور شامی کمیونٹیز ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ مقامی تنظیموں نے تلاش اور بچاؤ کی کوششوں میں مدد کے لیے ٹیمیں بیرون ملک پھیجی ہیں بریٹش کولمبیا سے امدادی کارکنوں کو مقامی وقت کے مطابق جمعیرات کی صبح صویرے زلزلے والے علاقے میں تائنات کیا گیا تھا ماہرین نے کہا کہ ملبے کے نیچے فسے یا بنیادی ضروریات حاصل کرنے سے قاسر افراد کے لیے زندہ رہنے کی امید تیزی سے بند ہو رہی ہے قبل ازید کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ شروع سے ہی ہم اپنے صفارتی حملے وہاں موجود اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور عالمی برادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے زیادہ سے زیادہ مدد کی ضرورت ہو ہم مدد کے لیے موجود ہیں ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسے بہترین طریقے سے کیسے کیا جائے دوسری جانب کینیڈین حکومت کا کہنا ہے کہ کینیڈا زمین پر انسانی ہمدردی کے شراکتداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور بہران کا جواب دینا جاری رکھے گا کینیڈا کے صوبوں کے وزرائے آلہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے لیے وفاقی حکومت کے مجاویزہ ملٹی بیلین ڈالر کے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمعے کو ملاقات کریں گے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے صوبوں کے وزرائے آلہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے لیے وفاقی حکومت کے مجاویزہ ملٹی بیلین ڈالر کے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمعے کو ملاقات کریں گے جبکہ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ کنزرویٹیف حکومت ٹروڈو کے ہیلتھ کیئر ڈیل کو برقرار رکھے گی اور زیادہ خرچ کرے گی صوبوں کے وزرائے آلہ کا کہنا ہے کہ ٹروڈو کی پیشکش کو قبول کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیں گے وفاق کی پیشکش ان کے مطالبات سے کم ہے جسے بڑھانے کی ضرورت ہے تاہم وزرائے آلہ نے وفاقی حکومت کی پیشکش کو خوشائنگ قرار دیا ہے آنٹیریو کے پریمیر ڈک پورڈ کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہونے والے محایدے سے متعلق اور اعتماد ہے پورڈ نے کہا ہم اس پیشکش کے شکر گزار ہیں ہم وزیر آزم کے ساتھ پیٹھنے کے لیے شکر گزار ہیں لیکن ہم استحقام چاہتے ہیں ہمیں نہ صرف چند سال پانچ یا دس سال بلکہ آنے والی دہائیوں کے لیے یقینی طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پورڈ نے کہا وہ اپنے ساتھ ہی وزرائے آلہ کے ساتھ محایدے پر نرزہ سانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ وزیر صحیح سیلویا جانس کے ترجمان نے کہا ہے کہ پورڈ اور جانس کی وفاقی بین الحکومتی امور کے وزیر ڈومینگ فری بلینگ اور وفاقی وزیر صحیح کے ساتھ ایک میٹنگ تیک کی گئی ہے آنٹیریو کی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ میں قدر حیران ہوں کہ کمیونٹی کیر اور ہوم کیر پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ترکیہ اور شام میں پیر کو آنے والے شدید زلزلے سے اموات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے باعث جابہ کفرات کی تعداد سولہ ہزار سے بڑھ گئی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ترکیہ اور شام میں پیر کو آنے والے شدید زلزلے سے اموات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے باعث جابہ کفرات کی تعداد سولہ ہزار سے بڑھ گئی ہے تبہ کن سات اشاریہ نو شدت کے زلزلے سے شام اور ترکیہ میں سولہ ہزار سے زائد افراد جابہ کفرات ہو گئے جبکہ ہزاروں زخمی ہیں جن کی حالت تشفیشناک ہے ملوے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حکام کا بتانا ہے کہ ترکیہ میں بارہ ہزار آٹھ سو تیہتر اور شام میں تین ہزار ایک سو باسٹ افراد جابہ کھو چکے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق شدید سرد موسم کے باعث امدادی کارکنوں کو زمین بوس امارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں شدید دشواری کا بھی سامنا ہے ریپورٹس کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور عظم ظاہر کیا کہ کسی بھی شخص کو بے گھر نہیں رہنے دیں گے متاثرہ خاندانوں کی پوری مالی امداد کی جائے گی ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک بھر میں ایک ہفتے کے سوک کا اعلان کر دیا جس کے دوران قومی پرچم سرنگو رہے گا جبکہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے ترک صدر نے زیادہ متاثر دس صوبوں میں تین ماہ کے لیے امرجنسی کا اعلان بھی کیا امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین نے سیکریٹری دفاع لائٹ آسٹن کی طرف سے فون کال کی درخواست رد کر دی تھی ہم رابطے کے لیے تمام ذرائع کو کھلا رکھنے کے لیے پور عظم ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین نے سیکریٹری دفاع لائٹ آسٹن کی طرف سے فون کال کی درخواست رد کر دی تھی ترجمان بریگیڈیر جرنل پیٹ رائیڈر نے بتایا کہ بدقسمتی سے چین نے ہماری درخواست کو مسترد کر دیا تھا چین کا مبینہ جاسوس خوبارہ مار کرانے کے بعد سیکریٹری دفاع نے اپنے چینی ہم منصب وائی فینگے سے بات کرنے کی درخواست کی تھی امریکی شمالی کمانٹ کے سربراہ جرنل گرین وین ہارٹ نے کہا تھا کہ ایک بحری جہاز کو چینی خوبارے کا ملوہ دھوننے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے جو بحر اوقعانوس میں گرا ہے خیال رہے کہ چین کا موقف ہے کہ خوبارہ موسمی جانچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی عسکری مقصد نہیں تھا لیکن واشنگٹن نے اسے نہائیت جدید جاسوس سیارہ قرار دیا تھا یاد رہے کہ امریکی سیکریٹری دفاع اور چین کے وزیر دفاع نے نومبر کے دوران کمبوڈیا میں ملاقات کی تھی ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی